اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آٹو کٹنگ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن جس کی مدد سے آپ اپنی ویڈیوز کے جو ان اینڈ آؤٹ کے کٹس ہیں ان کو بڑی اچھے طریقے سے اور کوئک نکال سکتے ہیں تو چھلی اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں ریسینٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ تھی کسٹمر مینجمنٹ کے حوالے سے اور اس میں میں نے آٹو کٹنگ کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتایا تھا جو کہ میں پرسنلیل اسطمار کرتا ہوں کیونکہ مجھے وہ سب سے اچھا اور بیسٹ طریقہ کار لگتا ہے جس سے آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہو تاکہ آپ کی ویڈیوز میں کوئی بھی سٹیک ہو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اور دوسری نمبر سے آپ بڑے اچھے اور ایزی طریقے سے کٹ نکال سکتے ہیں لیکن اس کو مجھے نیچے کافی سارے کومنٹس ملے دوستوں کے مطلب ترہ ترہ کے جو بتا رکھتے ہیں اس سے بھی تھوڑے سے ایزی طریقے لیکن میں نے ایک دو کوشش کی لیکن صحیح بتاؤں تو مجھ سے کام نہیں ہو سکا لیکن خیر تو میں نے پاس ایک اپلیکیشن تھی کیونکہ پچھلے دن آپ کو پتا ہے میں کشمیر تھا تو وہاں پر گیا تو میرے ایک دوست نے میرے ساتھ ایک چھوٹی سی ایپ استعمال شیئر کی جس کی مدد سے آپ ایڈی ایس ایکس کے جو کٹس کے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں in and out ایڈی ایس ایکس کے علاوہ ایڈی ایٹ 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 نائن اور ایڈی ای ایس سیمن پائنٹ آئی تسنک فائف اس پہ بھی یہ اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے اس سے پیچھے کرتا ہے یعنی نو آئیڈیا لیکن ایڈی ایٹ ایٹ پائنٹ فائف اور اس سے اوپر جتنے ویرزن ہیں ان سبھی پہ یہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے ایڈی ایس ایٹ پہ وہ خود یوز کرتا ہے اور ایڈی ایس ایکس وے میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے تو نائن پہ بھی یہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا اچھا تو اس کی مطل سے آپ اپنی ویڈیوز کے کٹ نکال سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا میری ویب سائیڈ کا جو کہ ہے فلم ایڈیٹنگ سکول 55.blog.spot.com وہاں پر جائیں گے تو سب سے جو پہلی پوسٹ ہوگی وہ اسی کٹ کی ہے تو وہاں پر جائیں اور اس والی ایپ کو بڑا سمپل سا بٹن ملے گا ڈاؤنلوڈ کا کلک کریں اور ڈاؤنلوڈ کریں اور انجوائے کریں استعمال کیسے کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جب آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ ایک فائل آپ کو نظر آئے گی کچھ اس طرح سے آٹو کٹنگ کلپ کی سمپل رائٹ کلک کریں گے وین آرار پر آ جانا ہے آپ نے اور اکسٹرکٹ خیر کرنے جیسے ہی آپ اکسٹرکٹ خیر کریں گے تو آپ کے پاس ایک فولڈر کچھ اس طرح سے نیکسٹ آ جائے گا آپ سمپل اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چار فولڈر آ جائیں گے یہ یہی فولڈر ہے اور یہ بھی یہی فولڈر ہے یہ وین آرار کی فائل ہے اور یہ زیپ فائل ہے ان دونوں کو اکسٹرکٹ کیا ہے ان کے پھر یہ دونوں فولڈر بنے ہوئے تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو آٹو ماؤس اینڈ کی بورڈ والا ہمارے پاس فولڈر ہے اس کو یہاں سے ہم کریں گے کاپی کرنے کے بعد سی ڈرائیو میں نے کے بعد یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر لیں میں نے آلرہی اس کو پیسٹ کیا ہوا ہے تو آپ ڈبل کلک کریں گے آٹو ماؤس کی کے نام سے یہاں پر آپ کو ایک فائل ملے گی آپ اس کو سیمپل رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے شو مور اپشن پر اگر آپ کے پاس ونڈو 11 ہے تو اگر آپ کے پاس ونڈو 10 ہے تو آپ کے پاس سیمپل یہ سینڈ ہوا جائے گا آپ دیکس ٹاپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ فائل آ چکی ہے ہمارے پاس دیکس ٹاپ پہ اچھا اسی فولڈر میں ہم دوبارہ سے آئیں گے اور نیکسٹ ایک فولڈر ہمیں یہاں پر اور ملے گا جس پر لکھا ہوا ہے شارٹ کٹ کی آپ اس کو دیکس ٹاپ پر رکھنا چاہئے دیکس ٹاپ پر رکھ سکتے ہیں آپ کسی اور جگہ پر اس کو رکھنا چاہئے سیف کر کے تو آپ کہیں پہ بھی اس کا بیک اپ لوکیشن ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں نو ایشو ویسے میں نے اس کو دیکس ٹاپ پر رکھا ہوا ہے فیل حال کے لیے اچھا اس سے آگے ہم آ جائیں گے اپنے ایڈی ایس گراس ویلی پر گراس ویلی پر آنے کے بعد بین میں یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو میں نے ڈریک اینڈ ڈراب کی ہوئی ہیں ان کو آپ اپنی ٹائم لائن پر رکھ لیں گے ٹائم لائن پر رکھنے کے بعد آڈیو ہے جو اس کو میں یہاں پر ڈیسیبل کرنے والا ہوں ڈیسیبل کرنے کے بعد یہاں پر اگر آ جائیں تو آپ کے جو چاروں ٹول ہیں ایڈی ایس کے ان کو آپ نے انیبل کر لینا ہے ٹھیک ہے مطلب چاروں کے چاروں آپ کے بلو ہونے چاہیے اور آپ کا یہ والا جو کرسر ہے جس کو ہم سکیل بھی بولتے ہیں تو سکیل آپ کی سٹارٹ والے فریم پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے بس ایڈی ایس گراس ویلی کی یہی ایک سیٹنگ ہے تو اس والی فائل کو ہم کریں گے رائٹ کلک کر رائٹ کلک کر کے ہم کر لیں گے اوپن اور یس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا ایرر آپ کو آئے گا آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ والی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی اپلیکیشن اوپن ہو جاتی ہے آپ سمپل اوپن پر آئیں گے اوپر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک کٹ اوکے کے نام سے بٹن ہے آپ اس کو مطلب فائل ہے آپ اس کو اوپن کر لیں گے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس یہ ایڈی ایس کا ایک فائل آپ کو ملے گی اور نمبر ٹو پہ ہے کٹ کے نام سے فائل ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ آپ کا آل ریڈی رپیٹ پہ ہوگا یہاں پر رپیٹ ونس پہ اور آپ کریں گے اس کو یہاں پر رپیٹ پہ اچھا اب ہم چلیں گے ایڈی ایس گراس ویلی ایڈی ایس گراس ویلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ آپ کی ٹائم لائن پہ کتنے کلپ ہیں جیسا کہ میری ٹائم لائن پہ ابھی 26 کلپ ہیں کیسے پتا چلا مجھے اوپر روٹ سے یہاں پر دیکھیں تو یہ روٹ ہے تو روٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے کتنے کلپ ہیں تو 26 کلپ میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو اب ان کی ہم کریں گے سب سے پہلے یہ جو آپ کی سکیل ہے اس کو آپ ٹاپ ون پہ لے آئیں گے سٹارٹ پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے اس والی فائل کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم سمپل یہاں پر وہ کمانڈ دیں گے 26 ہے مار پاس کلپ تو میں اس کو یہاں پر کمانڈ دوں گا 26 اچھا جی پھر سے جمع 26 multiply دو دفعہ کیونکہ میں in and out دونوں سائیڈ سے cutting کرنے والا ہوں تو 52 کی کمانڈ بن جاتی ہے تو میں یہاں پر دینے والا ہوں 52 کی کمانڈ 52 کی کمانڈ دینے کے بعد میں اس کو یہاں سے play کر دوں گا جیسے ہی میں play کروں گا تو اب یہ میرے جو clip ہیں یہ ان کی auto cutting ہے جو وہ کرنی شروع کر دے گا اچھا ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ڈی ایس 8 یا پھر ڈی ایس 8.5 یا پھر ڈی ایس 9 ہے تو آپ اس کو multiply نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو EDS X پہ ہی multiply کریں گے EDS X پہ یہ تھوڑا سا issue کرتی ہے کہ آپ کو double command دینی پڑتی ہے مطلب اگر آپ کا 100 clip ہے تو آپ وہاں سے 200 clip لکھیں گے تو یہ آپ کا 100% work کرے گا کیونکہ یہاں پر یہ in end دونوں کا لیتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ EDS X پر ہیں مطلب EDS X کے علاوہ کسی بھی پیچھلے old version پہ ہیں تو آپ simple وہی command دیں گے جو آپ کے پاس آپ کے footage ہوں گے مطلب یہاں پہ 26 footage ہیں تو اگر EDS X 8 پر ہم کریں تو یہاں پہ 26 ہی command دیں گے ہم تو یہ آپ کا کام کرے گی دوسری چیز یہ cutting کتنی کتنی کرتی ہے یہ آپ کے جتنے بھی footage ہیں اس کے start کے 10 frame اور last 10 frame ان کو cutting کرتی ہے آپ کے ہر footage کے starting کے 10 frame اور last 10 frame ان کو یہ cut کر دیں گی آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے کافی دفعہ اس کو experiment کیا ہے مختلف طرح کے clip لے کر کتنی cutting کرتا کیا کبھی یہ اپنی command out کرتا یہاں پھر نہیں تو بلکل اوپر پھر اوریجنل ویڈیوز میں لے کر آؤں تو یہ دیکھیں تو ہماری پہلے ویڈیوز کتنی تھی اور اب کتنی ہو چکی ہے کوئی بھی experiment کے طور پہ ہم یہاں پر clip number 1 میں سوری 11 نہیں 10 ہی بنتے ہیں یہ ہمارا ایک step آگے ہے ٹھیک ہے پانچ اور پانچ 10 frame 10 frame آپ کے starting کے یہاں سے cut ہو جاتے ہیں اور 10 frame آپ کے last پہ آتا ہے یہ والی side یہاں سے بھی آپ کے 10 frame آپ کی cutting ہو جاتی ہے تو ای hope کہ یہ والا ٹول آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چیک کمینٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ٹول کیسا لگا تو دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ ایک اچھے ویڈیو اڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موسیقی